آپ ایک سنگل کوڈ فیمیل کے ساتھ ایک ٹرپل کوڈ میل کی میٹنگ کرواتے ہیں تو وہ فیمیل کیٹ کپیسٹی رکھتی ہے کہ وہ ٹرپل کوڈ بچے نگا اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو ہمارے چیلنگ کی سب سے زیادہ انفرمیٹیو ویڈیوز میں سے ایک ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے میل کیٹ کے لئے ہیں فیمیل کیٹ کے لئے ایک بہترین پارٹنر چوز کر سکتے ہیں کیونکہ اسی کو لے کے آپ لوگ ایک پیور بریڈ کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو نہیں پتا کسے ساتھ کون سی میچ کروانے چاہیے یہاں ایج کتنی ہونے چاہیے اور اس کے لیٹے بہت سار انفرمیشن جو کہ میں سویٹ ہیں بتانے والا ہوں تو پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ مکس بریڈ پائی جاتی ہے اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب چھوٹا ہوتا ہے کیٹن وہ پرزین لگ رہا ہوتا ہے لیکن جیسی وہ گروہ کرتا ہے تو اس کے بال نہیں نکلتے اور بہت سار ایشو زہارے ہوتے ہیں اگر آپ یہ گائیڈ لائن کو لے کے چلیں گے تو میں آپ لوگ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ پیور بریڈ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے ویڈیو کے انت تک لازمی دیکھیں گے تو آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ فائدہ ہونے والے ایس کے اندر تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ویڈیو برانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ کی ہلپ کی جا سکے کسی طریقے سے جو لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ پنچ فیس لے لیتے ہیں یا پھر وہ سیمی پنچ ہی ہیں پکی فیس لیتے ہیں لیکن جب وہ گروہ کرتی ہے تو اس طرح کی چیز نہیں نکلتی ہیں پھر وہ ٹرپل کوٹڈ بچا لیتے ہیں لیکن گروہ کرنے کے بعد وہ اس طرح کی چیز نہیں نکلتی اس کی سیمپل سی وجہ یہ تھی کہ جو مکس بریڈ بھی پرجن کیٹس میں آری ہوتی ہیں جب وہ چھوٹا کٹن ہوتا ہے تو وہ بہت خوبصد لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے فر بھی کافی وعدہ ہوتے جو کہ ٹائم کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں تو جو مکس بریڈ کا یہاں پہ سارا ہے چکر اس کو ختم کرنے کے لیے یہ میں آپ لوگ کو گائیڈ لینڈ دوں گا جو کہ آپ لوگ کے بہت زیادہ کام ہیں گی تو سب سے بہلے اگر ہم بات کرنے کے اگر آپ لوگ انہیں اپنے فی میل کیٹ کے لیے ایک میل کیٹ لینڈ تو اس کے اندر کیا کیا خصوصیت ہونے چاہیے اگر ہم بات کرنے کے لیے ایک کلر کی تو پرجن کے اس کے اندر بہت ساری ورائیٹیز آتی ہیں وائٹ فاؤن گری براؤن اور اس کے اندر ڈارک براؤن بھی آتے ہیں اس کے لیے بلیک آجاتے ہیں جیڈ بلیک بھی آجاتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا شیڈ والا جو براؤن کلر کے شیڈ آتا ہے وہ بھی آجاتے ہیں تو یہ آپ لوگ کی اپنی چوائز ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح کا کلر چوز کرنا ہے لیکن میں آپ لوگ کو پریفر کروں گا کہ آپ لوگ وائٹ کلر کا میل یا فاؤن کلر کا میل یا پھر گری کلر کا میل پریفر کریں تو یہ اس طرح رکھیں گے تو آپ کی جو بریڈ ہے اس میں بچے سے کافی ہوتا پیارے آئیں گے وائٹ کلر کے آنے کی زیادہ امید ہے لیکن یہ چیز کو بھی دماغ میں رکھئے گا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ لوگ نے وائٹ کلر کا میل آئے ہیں تو اس کے وائٹ کلر کے ہی بچے آئیں گے بے شک آپ کی فیمیل بھی وائٹ ہی ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کر رہا تو اس کی بلیڈ لائن کے اوپر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے پیرنٹس میں سے ہو جن میں سے کسی ایسے کا کلر براؤن ہو سکتا ہے یا بلیک ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بلیڈ لائن کے اوپر ایک وائٹ کلر کا میل جو ہے وہ ریپروڈیوز کر سکتا ہے دیفرنٹ طرح کے جو کلرز ہیں اس کو اور میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ جو کلر کمبینیشن ہے وہ زیادہ تر دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے مادر کے اوپر جبکہ جو کوٹ ہے کتنا کوٹ ہوگا ٹیپل کوٹیڈ ہوگا یا سنگل کوٹیڈ ہوگا یا فیس کس طرح کا ہوگا یہ زیادہ دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے فادر کے اوپر اور پھر ہم بات کر لیتا ہے فیس کی اور کوٹ کی ان دونوں کی ہمیں کٹھی بات کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ لنک کرتا ہے پاس میں اور زیادہ طرح جو ہے وہ میل کے اوپر ہی دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا فیس کیا ہوگا اور جو کٹن ہے اس کا کوٹ کیا ہوگا اگر آپ ایک سنگل کوڈ فی میل کے ساتھ ایک ٹرپل کوڈ میل کی میٹنگ کرواتے ہیں تو فی میل کے ایک کپیسٹی رکھتی ہے کہ وہ ٹرپل کوڈ بچے نکال دے لیکن وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ ایک طرح کی مکس بریڈ ہی بن جائے گی کہ وہ اس طرح سے کیڈی نہیں کر پائے گا وہ اپنے فادر کے پوری طریقے سے نہیں جا پائے گا اور یہی چیز میں آپ لوگ کو سمجھانے کوشش کروں کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پیکی فیس آپ میل لے جاتے ہیں اور آپ ایک طرف جو ہے وہ اپنی کہہ رہا آپ کی پنچ فیس ہے یا سیمی پنچ فیس ہے اس کو میٹ کروار رہتے ہیں اور بے شکر آپ اس میں سے پیکی بچے نکال دیتے ہیں وہ پیکی بچے بھی ایک طرح کے مکس بریڈ ہی کلائیں گے وہ پیور بریڈ نہیں ہوگی ہو سکتا کہ اس کی ناغ بڑی ہو ہو سکتا کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ آنکھیں تیری بھی ہوتی ہیں کچھ کی ناغ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے ہوتی یہاں تک ہے آنکھ ناغ جو ہے لیکن وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور جن کو چیز کا نہیں پتا ہوتا وہ سمجھے تھے کہ پیکی فیس اور اس کے پر پیسے خرچ لیتے ہیں اور اس کی مثال میں آپ لوگ کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک فیمیل کیٹ ہے وہ دول فیس ہے یا سیمی پنچ ہے اور ٹرپل کوڈڈ ہے یا دبل کوڈڈ ہے تو آپ لوگ کو کس طرح کا میل رکھنا چاہیے اس کے ساتھ آپ لوگ اس کے ساتھ بلکل ایک ٹرپل کوڈڈ میل لازمی رکھ سکتے ہیں آپ لوگ انہیں اس کے ساتھ ڈبل کوڈ یا سنگل کوڈ میل بلکل بھی نہیں رکھنا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس اچھی چیز ہے اس کے بعد اگر آپ فیس کی بات کر لیں تو فیس میں آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ڈول فیس رکھ لیں یا سیمی پنچ رکھ لیں اگر ڈول فیس ہے تو ڈول فیس بھی رکھ سکتے ہیں سیمی پنچ بھی رکھ سکتے ہیں میکسیمم بھی آپ لوگ پنچ فیس کی طرف جا سکتے ہیں وہ میں اتنا قدر ریکومنڈ نہیں کروں گا اس کے بعد اگر آپ کے بعد سیمی پنچ ہے تو آپ اس کے سیمی پنچ رکھ لیں یا پھر پنچ فیس رکھ لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو بریڈ آئے گی جو فیس ہوگا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگا بجائے اس کے کہ وہ ناغ زیادہ اوپر چلی جائے خوبصورتی ختم ہو جائے کیونکہ یہاں پہ لوگ کو لگتا ہے کہ جو ناغ اوپر ہوگی وہی چیز مہنگی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے چیز وہی مہنگی ہو سکتی ہے یا پھر وہی زیادہ پیاری ہو سکتی ہے جو کہ زیادہ پیور نکلی ہو اگر ڈول فیس کا ڈول فیس کے ساتھ ہوا ہے سیمی پنچ کا سیمی پنچ کے ساتھ پنچ فیس کا پنچ فیس کے ساتھ پھر ہی زیادہ ایک چیز پیاری نہیں کر سکتی ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈوکس ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز فیش شوئل ملٹی ویٹیمینز اور ایسی بہت ساری پروڈکس جو آپ کے کیٹس انڈ ڈوکس کے لیے بہت ساری فائدہ مند ہے تو لینک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ لوگوں کے پاس پنچ فیس فیمل کیٹ ہے تو آپ لوگ اسی طرح پنچ فیس رکھ سکتے ہیں اسی طرح ایکسٹریم پنچ تک آپ لوگ جائیں تو سب سے بہتر ہے یا نیئر ٹو پیکی تھی چلے جائیں تو ٹھیک ہے اس سے اوپر اگر آپ پیکی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے پیسے بھی زیادہ لگیں گے اور اتنا فائدہ بھی آپ لوگوں کو نہیں ہو رہا ہوگا اور پھر وہی بات کے چیز اس طرح کی نہیں نکلے گی اور اگر آپ کے پاس ایکسٹریم پنچ ہے یا پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں پیکی کی طرف پھر یہ امید ہے کہ آپ لوگ کے پاس جو کالٹی آئے گی وہ بہترین ہوگی وہ ان بریڈنگ نہیں کلائے گی کیونکہ ان بریڈنگ کی وجہ سے ہی کٹنز میں بہتر فالٹ آ رہے ہوتے ہیں نوز کا اوپر نیچے ہو جانا آنکھوں کا خراب ہو جانا یا فیس سکرکچر خراب ہو جانا تو یہ چیزیں بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر ساتھ ساتھ اگر ہم آئیس کی بات کرلیں تو آئیس کا اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس فیمیل کیٹ ہے جو کہ بلو آئیس میں ہیں تو کوشش کرنے گا کہ اس کے ساتھ بلو آئیس ہی رکھ لیں اگر آپ کے پاس فیمیل کیٹ کوپر آئیس میں ہیں یا یالو طرح کی آئیس بھی ہوتی ہیں جو کہ پیور کوپر نہیں ہوتی لیکن یالو طرح کی ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ کوپر آئیس رکھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ لوگ اس کے ساتھ آپ تینوں طرح کی چیز رکھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ لوگ کمبینیشن بنائیں گے دوسری کیٹ کا جو کہ ایک بلو آئیس کے ساتھ ہوگی تو آپ کے پاس کافی زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک اورڈ آئیس آجے لازمی نہیں ہوتا کہ ہر اورڈ آئیس جو کٹن ہے وہ ٹھیک بھی ہو اورڈ آئیس میں کافی زیادہ ڈیف کے بھی چانسز ہوتے ہیں یہاں تک کہ بلو آئیس میں بھی ڈیف کے چانسز ہوتے ہیں چونکہ پاکستان میں پیور خاص عبر جسے پیور بریڈ کہتے ہیں وہ پیور بریڈ نہیں پائی جاتی بلو آئیس کے اندر تو اس ویسے سے یہاں بھی ڈیف جو کٹنز ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم پائی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر بات کر لیں کہ فیمیل کٹ اگر آپ لوگ کی اڈلٹ ہو چکی ہے ہیٹ پہ ہے تو اس کی ایج کی آنشوی جو آپ اس لئے پارٹنر لے کے آئیں گے وہ کم اس کم سٹڈ لازمی ہونا چاہیے اس ٹائم آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساتھ اٹھ ماغ گا لیں سٹڈ ہونے چاہیے سٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے بھی میٹنگ کی ہو ایسا نہ ہو کہ اس کا فرس ٹائم ہے ورنہ آپ کی فیمیل کٹ بہت زیادہ رسکرب ہو جائے گی تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا کوشش کریں کہ ایج آس پاس ہی ہو تو سب سے بہترین ہے اب ایسا آپ لوگوں نے نہیں کرنا کہ اگر آپ کی کیٹ ایک سال کی ہے تو آپ چار سال کا بلدہ لیں ہے یا چار سال کی فیمیل کٹ ہے تو آپ اس کو آٹھ نو ماہ کا بلدہ لائے دیں تو کلوز کلوز اگر آپ ایج رکھیں گے تو سب سے بہترین رہے گا اور پھر اگر ہم بات کریں کے لئے آپ لوگوں نے میل کٹ کے لئے فیمیل کٹ لیلنی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں کلر لازمی دیکھنا ہے اگر آپ لوگوں کو اچھا کلر چاہیے کوشش کریں کہ آپ وائٹ کلر کی ہی فیمیل کٹ لیلنے کیونکہ کلر بہترین کر رہا ہوتا ہے فیمیل کٹ کے اوپر بھی اور اس کے بعد فیس کا جہاں تک باری آئیتے تو فیس جیسا میل کا ہے ویسا ہو جائے یا اس سے تھوڑا سا کم ہو جائے تو چل جائے گا آپ لوگ کے لئے اس سے بہتر لیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا زیادہ اگر پنچ فیس میل ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں میں سٹریم پنچ یا پیر اس کے ساتھ جو ہے میں نیر ٹو پیکی ہیں پیکی فیمیل تو اس کے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا آپ لوگ کو آپ اس کے لئے سیمی پنچ یا دول فیس یا پنچ فیس لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے سمجھنے اس کے ساتھ اگر ہم ایج کی بات کریں تو ایج کا لازمی خیال رکھیں کہ اگر آپ میل کیٹ کے لئے لے رہے ہیں اور آپ کا میل کیٹ اڈلڈ ہو چکا ہے تو کم از کماؤ کی فیمیل کیٹ کی ایج آٹھ نو دس ماہ ہونی چاہیے یا ایسے زیادہ ہون چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے فیمیل کی طرح میل کیٹ کو بھی ویٹ نہیں کروانا اور جو کلوز کلوز ایج کی اگر فیمیل کیٹ ہو رخاص طور پر اگر آپ کا میل کیٹ اڈلڈ ہو چکا ہے تو کوشش کہنے ایسے فیمیل کیٹ لیں جو ایک سے دو دفعہ بچے دے دی ہوں یا جو ہیٹ پہ آ رہی ہو تو امید ہے آپ لوگوں کو میری سارے باتوں کے سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ لوگ کے کوئی 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 کوئیسٹن ہیں تو مجھ سے لازمی پوچھے گا کوئی سجیشن ہے تو کمینٹ سیکشن میں لازمی دی جاتا تاکہ میں اس کو نیکس ویڈیو میں ایڈ کر سکوں تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاء اللہ اللہ حافظ